اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ازہار خان آپ دے رہے یوٹیوب آج جو آپ کے لئے ویڈیو لکھے ایچ پیس میں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ ایچ پیس کا فلیکسبل جوانٹ جو نا لیک آ رہا ہے وہی اس ویڈیو میں آپ کو دھائیں گے دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویس ہے آپ اس چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کار لیں اور بیل کے بٹن کو آل نوٹی کوشن پر آن کار لیں تو دوستو یہ آپ دے ساتھ جوانٹ سے پانی جو نا باہر آ رہا ہے چلڈ وارٹر کا تو اس وقت جو نا یونٹ ہے جو نا ہمارا چلڈ وارٹر ہیٹنگ پہ جا رہا ہے یعنی کہ یہ ہارڈ وارٹر باہر آ رہا ہے پریشر ہے تو اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کس وجہ سے یہ لیک ہوا تو یہ اتر کے سامنے آ گیا ہے تو آپ کو دیسے دیس میں دو انچ کا اس کا سید لکھا ہوگا ہے گیا اور چار ہول ہے سرا کے نٹ بولڈ کے لیے دونوں طرف تو اگر اپنے نیا لگانا پھر تو آپ کوئیسے نہیں پ پھر تو آپ نے چاروں فلنچ چینج کر کے لگانا ہے وہ اپنے سید کے ساتھ سے آپ لگا ستے لیکن ہم نے ریپلیس کر رہا ہے اس لیے ہمیں سید کا ہول کا دیان لکھنا پڑے گا سیم ہونا چاہیے فلنچ کا سید اور اس کے فلیکسبل جوانٹ کا سید بھی تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں اس کی ربڑ کافی زارہ خراب ہو چکی ہے تو اس میں دوستو مین وجہ جو آئی سامنے نظر آئی سمجھائی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کو ٹائٹ بہت زارہ کیا گیا ہے جو دوستو اس کے خراب ہونے کی جو زارہ بڑی وجہ ہے وہ اس کو بہت زیادہ ٹائڈ کیا گیا ہے آپ دے ساتے یہ برابر جو پراپر طریقے سے ٹائٹ نہیں ہو جس کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا ہے تو چاروں طرف سے آپ ربڑ دے ساتے بلکل جو نا ڈیمج ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پانی جو نا ایک سیئر سے باہر آ رہا تھا تو اس کی مین وجہ یہ ہی ہے کہ اس کو جو نہ اچھے طریقے سے نہیں ٹائڈ کیا گیا بہت زیادہ کیا گیا جس کی وجہ سے ربڑ کا خیال نہیں رکھا گیا اگر اس طرح کے فلانچ کو کرنا تو ایک ہاتھ تک رہا آپ ٹائڈ کریں گے تو پھر یہ سیب ہو سکے گا اور کافی بہتر ہے کافی زیادہ ہمارے بڑے پمپوں میں بھی یہ اس طرح کے فلیکسبل جوانٹ لگے میں ہیں تو یہ آپ دے ستے ہیں نیا بھی آ چکا ہے فلانچ اور ربڑ جوانٹ تو یہ آپ دے ستے ہیں اس کو میں آپ کو ورنیر کیپیلر کے ساتھ چیک کر کے دھاؤں گا اس کا سیز تو یہ آپ اس کے اوپر دے ستے ہیں دو انچ کا سیز لکب ہے سامنے تو اور اس کے سراغ ہم نے دیکھنے سراغ سیم ہے اور سامنے کا جو حصہ ہے یہ تھکنس بھی آپ دے ستے ہیں اس کی ربڑ کی تھکنس بھی کافی زیادہ لیکن اس کا زیادہ اتنا ایشو نہیں ہے لیکن مہین وجہ تھی وہ یہ جی کہ اس کو پراپر تکے سے ٹائٹ نہیں کہا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ خراب ہوا ہے تو اس کو ابھی ہم کیلیپر کے ساتھ چیک کریں گے یہ دونوں میں نے برابر پر راہ دیئے گئے تو اس کو باری باری جو نہ دونوں کا جو نہ ہم ہول اس کے چیک کریں گے تو یہ کیلیپر میں ایک سیڈ پر سیٹ کر لیتا ہوں تو یہ آپ دے ستے ایزیلی اس کو نہ آپ سکتے ہیں ممولی سا فرق ہو وہ تو چال جائے گا لیکن اگر زارہ فرق ہوگا تو وہ آپ کا جو وہاں پہ فلنچ لگے ہیں یونٹ کے ساتھ وہ ڈسٹرپ آپ کو کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ نے چاروں فلنچ دو فلنچ جو اگر بعد میں فٹ کرنے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم ریپلیس کرنے اس لیے ہمیں بہت زارہ خیار سیڈ کا خیار رکھنا پڑے گا کہ وہ یہ سیم اسی جگہ پہ آ کے فٹ ہو جائے تو دوستو سیاز بلکل سیم ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کلپر کو ہم نے سیٹ کر کے تو دونوں کو سیاز ناب لینا ہے اور سیاز ڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیں یونٹ کے پاس آگئے ہیں تو یہ آپ دے ستے ہیں اس جگہ پہ اس نے فٹ ہونا ہے اور میں آپ کو فٹ ہوئے کیوں تھوڑی سی ویڈیو بیچ میں ایڈ کر دوں گا تو میرے سامنے یہ انسٹال نہیں ہوا تو آپ کو لگا ہوا دکھا دوں گا تو میرے کرتے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں شیئر بھی کریں وار وغیرہ ہم نے پہلے ہی بند کر دیا تھے اتارنے کے لئے تاکہ پانی جو نہ ڈین جتنا ہونا تھا وہ بیچ میں تو وہ تو ڈین ہو جے گا باقی ضائع نہیں ہوگا تو یہ دیسے تھے پریشر بلکل زیرو ہے ڈینڈ میں سے پریشر کنٹینیو پانی جو نہ پریشر آئیز ہو گیا ہے اور یہ جو فلیکسیبل جوانڈ ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے یہ آپ دے ساتے ہیں اور دونوں سیڈ سے روبر نظر آ رہا ہے اسی طرح اس سیڈ سے بھی لیکن جیسا کہ میں نے دکھایا سب برابر جو ہونے اس کو ٹائٹ کیا جانا چاہیے تو اس سیڈ سے بھی آپ دے ساتے ہیں کنٹینیو تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے لائک ضرور کریں شیئر کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ